یہاں میرب مرتسم کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی طرح مان جائے جو کچھ اس نے دکھا ہے وہ سب اس کی غلط فہمی تھی اس کو زبردستی لکھے گیا تھا روحیل یہاں پہ یہ ایک بات نہیں سنتے میرب مرتسم کو بولتی ہے کہ میں یہاں سے کود جاؤں گی مرتسم ان کو بولتے ہیں کہ کود جاؤ یہاں پہ پھر دوبارہ سے ان کو بولتی ہے کہ مرتسم میں کود جاؤں گی واقعی یہاں پہ پھر میں نے تم کو بولا ہے کہ تم کود جاؤ یہاں پہ میرب واقعی میں آگے بڑھ اور کودنے کی کوشش کریں گی جیسی وہ کودیں گی یہاں پہ مرتسم کیا ان کو بچا لیں گے یا پھر یہ گر جائیں گی یہاں واقعی میں میرب اپنا قدم بڑھائے گی اور کود جائے گی لیکن یہاں پہ فوراں سے مرتسم ان کو ہاتھ پکڑ لیں گے اور یہاں پہ پھر ان کو بچا لیں گے اور پھر اس بات کا یقین ہو جائے گا مرتسم کو کہ یہ سچ بول رہی تھی اس کو روحیل لکے گیا تھا یہاں میرب کو اب سکون ہو جائے گا کہ مرتسم کے دل سے یہ بات نکل گئی لیکن یہاں پہ اب کیا کرنا پڑے گا میرب کو یہاں میرب مرتسم کے لیے ایسا کیا کریں گی جس سے مرتسم جو ہے کافی خوش ہو جائے یہ دیکھ کر لیکن یہاں سلمہ بیگم کی کچھ اور ہی چال ہے یہاں پہ انہوں نے خواب میں دیکھ لیا ہے حیاء کو دلہن بنے ہوئے اب یہاں پہ حیاء کی والدہ کو کال کریں گی اور ان کو بتائیں گی کہ تم تیاری کر لو حیاء کی شادی میں مرتسم سے کرواؤں گی یہاں پہ پھر حیاء کی والدہ پوچھتی ہے کہ مرتسم کو کیا پسند ہے یہاں پہ پھر وہ بولتی ہیں فوراں کہ اس کو بریانی پسند ہے تم اس کو بولو کہ وہ بریانی بنائے اب یہاں سلمہ بیگم نے اشارہ دے دیا ہے حیاء کو کہ مرتسم کے آگے پیچھے ہو جاؤ تاکہ وہ تمہیں پسند کرنے لگ جائے یہاں میرب بھی کافی کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ کسی بھی طرح وہ مرتسم کا مور دوبارہ سے ٹھیک کر دے اب یہاں پہ وہ کیا کریں گی وہ بھی کھانے کی فرمائش کریں گی لیکن ان کو پتا نہیں ہے کہ مرتسم کو کیا پسند ہے یہاں پہ پھر مریم سے پوچھتی ہے اور مریم بولتی ہے کہ میں سوچ کے بتاتی ہوں لیکن ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آرتا لیکن یہاں سلمہ بیگم ان کو بولتی ہے کہ اس کو بریانی کافی پسند ہے اب یہاں پہ کیا یہاں ایسا لگ رہا ہے کہ بریانی کا کامپیٹیشن ہونے والا ہے کیونکہ یہاں پہ کافی رومینس والی باتیں ہوں گی اور پھر یہاں پہ مرتسم کو کیا پسند آئے گی ان کی بریانی لیکن یہاں پہ ان دونوں کے درمیان دوسری کون آئے گی وہ ہوگی ہیا یہاں پہ کیا ہیا بھی بریانی لے کر آئے گی کیا پسند آئے گی مرتسم کو ان کی بریانی اب ان دونوں میں کامپیٹیشن ہوگا کہ کس کی بریانی پسند آتی ہے اب یہاں پہ سلمہ بیگم کی کیا چال ہوگی کہ کس طرح وہ میرپ کو اس گھر سے نکالے کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسری سے پیار نہیں کرتے اب یہاں پہ سلمہ بیگم مرتسم کے دل میں کیا ہیا کا پیار بٹھال پائیں گی اور یہاں پہ کیا کیا میرپ سلمہ بیگم کی سازش کو پہچان پائیں گی وہ مرتسم کو بچا پائیں گی ان دونوں سے اور اب آگے کی قسط میں مریم کے ساتھ ایسا کیا کچھ ہونے والا ہے جب یہ کالیج جائیں گی تو ان کے ساتھ ایسا کیا ہوگا کہ جس سے پورے گھر میں ٹینشن ہو جائے گی یہاں پہ ملک زبیر کے لوگ ان کی کالیج میں آئیں گے اور یہاں سے مریم کو اٹھا کے لے جائیں گے اپنے ڈیرے پہ اور یہاں پہ پھر مرتسم سے مطالبہ کریں گے کہ جتی بھی ان کی پروپٹی تھی جتی بھی ان کی زمینہ تھی وہ ساری ان کو ریٹن کر دی جائے اور یہاں پہ کیا یہاں ملک زبیر ڈیمانڈ کریں گے کہ تم میرپ کو لے کر آؤ اور یہاں سے مریم کو لے جاؤ اب یہاں پہ کافی مشکل ہو جائے گی پھر مرتسم کے لیے کہ وہ کیا فیصلہ کرے اب وہ کس طرح سے بچائے گا یہاں پہ مرتسم اپنے سارے لوگوں کے ساتھ ملک زبیر کے ڈیرے پہ جائے گا اور وہاں پہ کافی فارٹنگ سنگ دکھائی دیں گے کیونکہ مرتسم نے آخری وارننگ دی تھی ملک زبیر کو اور یہاں پہ ان کے باپ بھی اب کچھ نہیں کر پائے گا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ مرتسم کس طرح سے مریم کو ان کے جان میں سے نکال کے لے کر آئیں گے اور یہاں پہ اگر ملک زبیر نے ڈیمانڈ کی ہوگی میرپ کی تو میرپ کو بھی اسی طرح سے وہ لے کر آئیں گے جس طرح سے مریم کو لے کر آئیں گے اور یہاں پہ ایسی اور بھی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے گی تو پریز وڈیو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے